دلیت کے گھر کھانا کھانے کو بات کو لے کر کے منتری جی نکلے تھے لیکن جب وہاں پر انتظامات دیکھے گئے تو وہاں پر انتظامات کے نام پر تمام وینجن تھے اور کھانا جیسے کی ہلوائی کے ہاں سے منگوائے گیا ہو تمام وہاں پر بفے لگا ہوا تھا سوموار کو سوریش رانہ علیگر کے لہگر میں ایک دلیت کی گھر کھانا پہنچے سوریش رانہ کو دلیت کی گھر کھانا کھلانے کے لیے حلوائی کو بلائے گیا سوریش رانہ نے جو کھانا کھایا اسے دیکھ کر ساپ پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی کے گھر کا کھانا نہیں ہے بلکہ یہ ہوتیل کا کھانا ہے سوریش رانہ نے بڑے آرام سے وہ کھانا کھایا جس کے بعد سوریش رانہ کھانا کھانے پہنچے اس کا کہنا ہے کہ اس نے اچانک اپنے دروازے پر منتری جی کو دیکھا اور اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اب سوال یہ ہے کہ اگر منتری جی سوریش رانہ ان کے دروازے پر پہنچے اچانک کھانا کھانے تو پارٹی جیسی تیاری کیسے ہو گئی سوال اسی سے اٹھتا ہے کیا منتری سوریش رانہ کا دلیت پریم دکھانے کے لیے فکسنگ کی گئی ہے حالکہ سوریش رانہ کی صفائی ہے کہ گام والوں نے کھانے کا انتظام کیا تھا تو سلسلے وار طریقے سے آپ کو سمجھاتے ہیں یو پی کے منتری سوریش رانہ سوموار کو علیگر میں لہگر میں ایک دلیت کے گھر پہنچے رات کا وقت تھا منتری جی دلیت پریم دکھانا چاہتے تھے اس لیے وہ کھانا اس کے گھر کھانا چاہتے تھے منتری سوریش رانہ کے لیے حلوائی سے کھانا بنوایا گیا دلیت کے گھر کھانا کھانے کے لیے حلوائی بولایا گیا منتری نے گھر کا نہیں بلکہ حلوائی کا کھانا کھایا جیسے پارٹی میں ٹیبل کرسی لگاتے ہیں ویسے انتظامات کیے گئے گھر کے مالک نے کہا کہ منتری جی اچانک اس کے دروازے پر آئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر سریش رانہ اچانک آئے تو سارے انتظام کس نے کیے دنر ویوات پر سریش رانہ نے زی نیوز پر صفائی دی کہا کہ دلیت کے گھر میں صرف منتری نہیں کہیں لوگوں کا بھی کھانا تھا تو گام والوں نے اتسا میں یہ انتظام کر دیا تھا سریش رانہ گرام سوراج اپیان کے تحت دلیت پریوار کی گھر پہنچے اور یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ گرام سوراج اپیان پردان منتری نرین رمودی کا ویجن ہے ان کا سپنا آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح دلیت کے گھر خانا خانے اچانک پہنچے منتری سریش رانہ کے لیے پہلے پوری تیاری کی گئی ایک تصویر میں پنڈال لگا ہوا ہے الگ الگ بھی بشیز ہے مٹھائیوں سے لے کر کافی مشین ہے لوگوں کے کھانے کے لیے ٹیبل اور کرسیاں ہیں تو وہیں دوسری تصویر میں آپ دیکھیں کس طرح منتری جی اپنے سمرتکوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں ان کے پلیٹ میں گھی لگی تندور کی روٹی مٹر پنیری سلاچ چھولے اور مننل وارٹر کی باٹرز لکھی ہوئے ہیں اور یہ دلیت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا جا رہا ہے اب سوال ہے کہ کیا اچانک پہنچے منتری سریش رانہ کے لیے رجمیش کمار نے اتنی ساری بیوستہ ترنت کیسے کر دی وہ کہہ رہا ہے کہ اچانک منتری جی پہنچ گئے ہمیں تو معلوم نہیں دی ایسے میں سوال اٹھا ہے کہ کیا دلیت دکھاوے کے لیے منتری سریش رانہ نے پوری فکسنگ کر دی تھی دلیت کے گھر ڈینر ویوات پر سریش رانہ نے زی نیوز پر صفائی دی تھوڑی در پہلے فون پر ہم نے ان سے بات کی رانہ صاحب آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے سر میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ یہ تصویر ہے ہمارے پاس آئی آپ دلیت کے گھر پہنچے سر آپ نے کھانا کھایا سر یہ کھانا دیکھ کے تو کئی سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ گھر کا کھانا ہے تو کسی ہوتل کا کھانا نہیں لگ رہا ہے نہیں میرا کہنا یہ ہے کہ جن میں گاؤں میں پہنچا بڑی بھیڑ گاؤں میں تھی اور بہت سارے لعبار تھی اور بہت سارے سرکاری جو لعبار کے لوگ تھے وہ وہاں موجود تھے دو ڈھائی گھنٹے کارکم چلا لیکن گاؤں کے لوگوں نے اتصحہ میں پورے گاؤں میں بھاری اتصحہ تھا اور گاؤں کے لوگوں نے ساموئی گروف سے بھوزن تیار کرایا ہم سب لوگوں نے بیٹھ کر کے ساموئی بھوزن کیا تو میں سمجھ تھا ہوں اس میں کوئی بھی سیسا نہیں ہے نہیں آپ نے دلیت کے گھر جا کے کھانا نہیں کھائی یہ بالکل کھایا تو دلیت کے گھر کا کھانا تو نہیں نظر آرہا ہے ساری سوریش رانہ جی یہ تو نظر آرہا ہے کہ کسی ہوتیل کا کھانا ہے وہاں پہ کافی مشین لگی ہوئی ہے تمام مٹر پنیر سے لے کر تمام چیزیں پڑی سے نہیں نہیں ان کے پریوار کے لوگوں کا بھی سب کا سہوگ وہ پریوار ساتھ میں سب لوگ تھے اور رات کو وہیں میں سویا صبح وہاں اٹھا وہیں ناستہ کیا وہیں سے ناستہ کے صبح سبہ ساتھ بجے آیا منتری سوریش رانہ بھلے ہی صفائی دے رہے ہوں لیکن جس دلیت کے گھر وہ پہنچے تھے انہوں نے کیمرے پر یہی بتایا کہ اس نے اچانک دیکھا کہ اس کے دروازے پر منتری جی آئے ہیں پورے معاملے میں وپکش کو ایک بار پھر سے بی جے پی اور یوگی سرکار پر حملے کا موقع مل گیا مجھے تو پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آچانک آئے اور گھر میں گز گئے ساری لوگ اور پھر کیا ہوا کہ کھانا گھر میں ہی کھایا ہے پلیٹ باہر تھے اور کھانا باہر بنا تھا پیچھے ہلوائی نے بنایا تھا کھانے میں تھا مٹر پنیر تھا تندوری روٹی تھی اور رسگلے تھے اور چھولے چاول تھے اور رائتہ بھی تھا سلات تھا کھانا سامدہ کیندر میں ہی بنا تھا جس طریقے سے اتر پردیس سرکار کے مخ منتری اپ مخ منتری کیبنٹ منتری بیدھایا دلیتوں کے یہاں جا کر کے ڈراما کر رہے ہیں نوٹنکی کر رہے ہیں کھانا پھائیو سٹار کا لے جا رہے ہیں پانی بشلیری کی پی رہے ہیں آپ لوگ دلیتوں کو چھو کر کے گنگا نہانے والے لوگ ہو آپ کب سے دلیتوں کے ہیت میں سوچنے لگے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ہی نیتہ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادھیاکش ان کے مخ منتری اور اس تب بھی ورشت نیتاگن دلیتوں کے یہاں ایسے جا رہے ہیں جیسے کہ ان کا کوئی ادھار کر رہے ہوں اور یہ ناٹک اور ان کی جو نوٹنکی ہے سبھی لوگ دیشواسی جانتے ہیں لیکن سچائی سامنے آگے آ جاتا ہے کیوں ہو ریسٹورینٹ سے مانگاتے ہیں کھانا اور کھانے کا ایک سوانگ رشتے ہیں اس پرکار کی چھل نیتی اس پرکار کی دھونگ نیتی ہندوستان کی جنتہ اور خاص کر کے دلیت بھار کے لوگ سمجھ رہے ہیں آپ مانویہ ہو کر کے یہ سارا کام کر رہا ہے صرف گھوٹ کے لیے اور سختہ کے لیے موسیقی